جب دیش میں کورونا وائرس نام کی مہماری نے دستک دی تھی تو سوپر ہیرو کی طرح بوم ایوٹ کے سوپر سار اکشے کمار لوگوں کی مدد کے لیے سامنے آئے تھے اور انہوں نے ایک بڑی رخم کا اعلان کیا تھا یہ تو آپ سب ہی جان ہی چکے ہیں کہ اکی نے پی ایم کے ایس فنڈ میں پچیس کروڑ روپے کا سنکل پلیا جس کے بعد ان کی شوشن میڈیا پر جم کر تعریف ہوئی تھی یہاں تک کہ حالی مکشے کمار نے پھر تین کروڑ روپے پی پی کٹ کے لیے دان دے کر لوگوں کی دلوں میں خوب جگہ بنائی تھی جہاں لوگوں کو اکشے کا یہ قدم خوب پسند آیا وہیں دوسری اور کچھ لوگ اس کے اعلان پر لے کر انہیں چول بھی کرنے لگے تھے پہلے بولئی وڈ کے شہن شاہ مطاب بچے نے دوی زبان میں بول کر دان دینے پر تنج کسا تھا اور اب دان دی جانے والی رقم کا اعلان کرنے پر حالی مکشے کے راو جی راتھوڑ کو سٹار کے پاپا اور ویٹرین شترگن سنہ نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس پر بوال اٹھنے لگا ہے دگج ایکٹر شترگن سنہ نے اپنے حال ہی مجھے انٹریو میں کہا دان کا اعلان کرنا ولگر ہے یہ سن کر کافی برا اور آت میں وشواس گھٹانے والا لگتا ہے کہ کسی نے پچیس کروڑ روپے کا مہادان دیا ہے ایسے میں لوگ کسی کو بھی اس کے دان دی گئی رقم کے حساب سے جج کرنے لگتے ہیں یعنی شترگن سنہ بتا کر دان دینے والے ایکٹرس سے کافی خفا ہیں لیکن کیوں؟ اس پر انہوں نے آگے کہا دنیا میں کسی بھی جگہ دان اعلان کر کے نہیں دیا جاتا دان اور سنکل پرائیویٹ بات ہوتی ہے شو بزنس اب صرف شو آب بزنس میں بدل گیا ہے بابرے شترگن سنہ کھلانی سمیت ان سبھی آکٹرس سے کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں ان کے مطابق دان دے کر بتانا صحیح نہیں ہے حالکہ انہوں نے کھولے طور پر اکشے کمار کا نام نہیں لیا لیکن جناب یہ انڈسٹری ایسی ہے جہاں بینہ بولے ہی کسی پر نشانہ سادھ لیا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ نیا اوبجہ مہادان ویوات کیا نئی کر بٹ لیتا ہے اس پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں دیجئے کا اپنا جواب ہمیں نیچے دیئے گئے کامن سیکشن میں موسیقی